اسلام علیکم سپرینٹس ویلکم ٹو ایور گلیرز اکیڈمی اوفیشل یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب دو خیریت سے ہوں گے سپرینٹس آج کا ٹاپک بہت اہم ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان ائر فورس کی بھی انڈیکشن سٹارٹ ہوئی بھی ہے اور پاکستان آرمی کی بھی انڈیکشن سٹارٹ ہوئی ہے ائر فورس کے اندر کا ایڈیٹ ہے نارٹیکل انجینرنگ جنرل ڈیوٹی پائلٹس ائر ڈیفنس کی انڈیکشن سٹارٹ ہے اور آرمی کے اندر ٹیکنیکل کرڈٹ کورس کی انڈیکشن سٹارٹ ہے تو سٹونٹ اس حوالے سے بہت سارے میسیجز مجھے پونٹینیوسٹی آ رہے ہیں کہ سر ہم لوگ سی اے ای میں اپلائے کریں یا ٹی سی سی میں اپلائے کریں یا دونوں میں اپلائے کر دیں تو اس سے ہم لوگ کس کے لئے الیجیبل ہوں گے آیا کہ ہم لوگ جو ہے ائر فورس کو جوائن کریں گے یا آرمی کو جوائن کریں گے یا کیا ہوگا تو سٹونٹ آج کی ویڈیو اس حوالے سے بہت اہم ہے اس کو آپ لوگ نے انڈ تک دیکھنا ہے تو سٹونٹ چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو کارنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ریگولر ملتے رہیں میں اپلائی کریں اب یہ چیز آپ کی کیا ہے یہ آپ لوگ کا پیشن تھا وہ جذبہ تھا جس نے آپ لوگ کو فورس کیا کہ آپ لوگ جو ہے ائر فورس میں اپلائی کریں آرمی میں اپلائی کریں کس لیے اپلائی کریں آپ لوگ نیشن کو سرف کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگ ملک و قوم کی خدمت کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے یہ چیز میرے خیال سے کہ آپ لوگ کو ایسے نہیں سوچنا چاہئے کہ ہم کون سی بہتر ہے آرمی میں یا ائر فورس میں کیونکہ آپ لوگ جس بھی چیز کی طرف جا رہے ہیں وہ سارا آپ لوگ کا جذبہ ہے محب الوطنی ہے آپ لوگ کے جو آپ لوگ کے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کا جذبہ ہے وہی آپ کو لے کر جا رہے ہیں ہاں صرف اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آرمی کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہیں ائر فورس کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہیں اور آپ لوگ جس فیلڈ میں اپلائی کر رہے ہیں اس کے اندر آپ لوگ کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہوں گی سارے فیلڈز بہت اچھے ہیں کیونکہ آپ لوگ کا جذبہ ملک اور قوم کی خدمت ہے تو اس لیے آپ لوگ کو تھوڑا سمیں آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈک دے دیتا ہوں کہ آرمی اور ائر فورس میں جو آپ اپلائی کر رہے ہیں جن فیلڈز میں ان کی کیا رسپونسیبیلٹی جنرلی ہیں تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان آرمی کی تو پاکستان آرمی کے اندر آپ لوگ جو اپلائی کر رہے ہیں ٹیکنیکل کیڈٹ کورس کے اندر which is basically انجینرنگ برانچ میں آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ جب سیلیکٹ ہوں گے تو اس کے بعد آپ لوگ نسٹ کے جو کالجز ہیں ملٹری کالج آف سگنل ہے ای 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 کالج ہے انجینرنگ الیکٹرکل اینڈ میکینیکل انجینرنگ کالج ای 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 کالج ہے اسی طرح جو دیگر جو نسٹ کے ارداری ہیں وہاں پر آپ لوگ as a cadet جو ہے جائیں گے اور وہاں پر آپ لوگ study کریں گے four years تو stewards یہ اب آپ لوگ کی responsibilities کیا ہوں گی جس طرح ہماری آرمی کا کام ہوتا ہے کہ سردوں کی حفاظت کرتی ہے اور اسی طریقے سے وہ تو ایک سردوں پر جس طرح ہماری فوج ہوتی ہے سپائی ہوتے ہیں soldiers ہوتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ as a as a ان کے لیے آپ ایک helping purpose کے لیے ہوں گے جتنی انجینرنگ services ہوں گی جتنے انجینرنگ کا work ہوگا آرمی کے اندر ان کو آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگ handle کریں گے تو اسی طریقے سے جس طرح اگر ساتھی میں آپ کو example دے دوں ائر فورس کے اندر آپ لوگ apply کر رہے ہیں cadet aeronautical engineering کے اندر تو cadet aeronautical engineering کے اندر آپ لوگ کا سارا work جو ہوگا وہ ائر فورس سے related ہوگا اب ہماری ائر فورس کیا کرتے ہیں یہ ہماری فضائی فورس ہے فضائی معاملات جو ہیں وہ ہمارا ائر فورس کنٹرول کرتی ہے تو اب جس طرح ائر فورس میں کیا ہوگا آپ لوگیں جہاز اب جو ہمارا ایرو پلین ہے اس کے اندر انجین ہے سر انجین کیا ہے انجینرنگ ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے cadet aeronautical انجینرنگ والے کیا کریں گے آپ لوگ نے جہازوں کی maintenance ہوگی اور other equipment جو ہمارا ائر فورس کا ہے اس میں جو انجینرنگ یوز ہوئی بھی ان چیزوں کو آپ لوگ نے وہاں پر دیکھنا ہوگا تو اس فیلڈ یہ ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ نے یہ چیز بھی دیکھنا ہے کہ آپ لوگ جس فیلڈ میں apply کر رہے ہیں اس کے لئے آپ لوگ eligibility criteria کے اوپر آپ پورا آ رہے ہیں یا نہیں جس طرح for example اگر آپ لوگ gdp میں apply کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ gdp کے لئے آپ کی جو ice head ہے وہ بالکل six by six ہونی چاہیے اور آپ لوگ یہ height اتنی ہونی چاہیے wait اتنا ہونا چاہیے ہر چیز کا آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ gdp میں apply کریں اور فاد میں آگے جا کر آپ لوگ reject ہو جائیں پھر آپ سوچیں گے اوہو میں اگر tcc میں apply کر دیتا تو میرا ہو جانا تھا تو اس لئے یہ چیز آپ لوگ انہیں پہلے دیکھ لینی ہے آپ لوگ جو ہے جو بھی induction آئی ہوئی ہیں ان کے جو notices ہیں اس میں بھی میں نے previous ویڈیو جو ہے اس کا link اوپر آ رہا ہوگا آپ لوگ وہاں سے بھی جو ہے click کر کے تو آپ لوگ جو ہے top right corner پہ link آ رہا ہوگا وہاں سے آپ لوگ انہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو بھی جو میں نے ائر فورس کی induction کے حوالے سے بتائی تھی تو اس لئے جو ہے آپ لوگوں نے یہ چیز بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ ہم لوگ جو ہے وہ tcc میں apply کریں یا اس کے اندر ائر فورس میں کریں تو اس لئے ایک بات جو اور بہت important ہے اس کا آپ لوگوں کو پتا ہونا بہت ضروری ہے آئیے چلتے ہیں issb کی ویب سائٹ کے اوپر وہاں سے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جی ہاں تو student آپ لوگ اپنے سامنے سکرین کے اوپر انٹر سرویس سیلیکشن بورڈ issb کی اوفیشل ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں student اس کے اوپر ان eligibility جو conditions ہیں ان کو آپ لوگوں نے غور سے پڑھ لینا ہے یہ ساری conditions آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہی ہیں currently ان کو آپ لوگ دھیان سے پڑھ لیں second last جو ہے this is very important any candidate who appeared in issb within last four months اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں ابھی آپ لوگ apply کر رہے ہیں caditor nautical engineering gdp کے اندر اور ساتھ میں ہی آپ apply کر رہے ہیں tcc کے اندر اب جب آپ لوگ کی issb آئے گی تو وہ definitely کیونکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ apply کر رہے ہیں تو دو تین مہینے کے بعد آپ کی ائر فورس کی بھی issb آ جائے گی اور آرمی کی بھی آ جائے گی پھر ہوگا کیا کہ جو آپ کا date پہلے آئے گی آپ اس میں appear ہو سکیں گے second والی issb میں آپ لوگ appear نہیں ہو سکیں گے کیونکہ آپ کا بیچ میں gap جو ہے وہ four month کا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ ineligible ہو جائیں گے اب for example آپ کا جو ہے زیادہ interest ہے caditor nautical engineering ائر فورس میں آپ کا زیادہ interest ہے کہ میں نے ائر فورس میں apply کرنا ہے اور آرمی کے اندر آپ کا اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی کر دیتی ہیں اس میں کہ چلو as a second chance جو ہے میں اس میں بھی apply کر دیتا ہوں یہ کر دیتی ہوں تو لیکن سورڈ یہاں پر ایک بات آپ لوگوں نے سمجھنی ہے کہ اگر آپ لوگ کی آرمی کی ISSB پہلے آ جاتی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اگر آپ لوگ اس میں appear ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ ائر فورس کی ISSB میں نہیں جا سکیں گے یا sometime یہ بھی آپ لوگ کو لگے گا کہ اب میری آرمی کی ISSB آئی ہے تو اگر میں یہ چھوڑوں تو پتہ نہیں میری ائر فورس کی ISSB کا letter آئے گا یا نہیں آئے گا تو یہ بھی confusion ہو سکتی ہے تو اس لیے I would recommend کہ آپ لوگ پہلے دیکھ لیں کہ آپ لوگ نے جانا کس طرف ہے کس فیلڈ میں کس میں آپ کا passion ہے کس میں آپ لوگ جو ہے زیادہ interested ہیں اس فیلڈ کی طرف ہی آپ لوگ جائیں اور اسی کی fully preparation کریں اور سب سے پہلے ہی ان کی جو directions ہیں وہ لازمی پڑھیں کہ eligibility criteria کیا ہے اب جس طرح آرمی کے جب آپ test میں جائیں گے ان کے اندر physical test بھی ہوتا ہے physical test کے اندر جو ہے آپ کو 1.6 km جو ہے وہ آپ کو دھوڑنا پڑے گا 7-7-7 منٹ کے اندر push-ups جو ہیں پندر ریپیٹیشن دو منٹ کے اندر sit-ups بھی آپ کو کرنی پڑیں گے پندر ریپیٹیشن اور chin-ups بھی کرنے پڑیں گے آپ کو دو منٹ کے اندر اسی طرح ditch crossing ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ you can do it then آپ لازمی جائیں then آپ پاکستان آرمی میں apply کریں but لیکن اگر آپ کو کوئی بھی problem ہے physical یا کچھ بھی issue ہے تو پھر آپ اس کو پہلے سے understand کر لیں گے یہ چیزیں جو ہیں آپ کے cycle کے اندر آئیں گے ایک اور جو important چیز جو ہے which is also very important کہ جب آپ لوگ اس کے اندر induction ہوگی آپ لوگ کی آرمی کے اندر تو اس کے اندر آپ لوگ کے جب چار سال آپ لوگ نیسٹ کے colleges میں پڑیں گے military college of signal یا eme کے اندر یا کسی اور میں تو then آپ لوگ کو after graduation four years کے بعد پی ایم اے ککول پاکستان military academy جو ہے وہاں پر آپ لوگ کی training ہوگی اب وہ جو training ہے اس کا جو period ہوتا ہے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں وہ جو ایک سال کی training ہوگی آپ کی اس کے بارے میں آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر جو ہے کس قسم کی training ہوتی ہے وہ آپ لوگ کو بہتر idea ہوگا کہ جو پی ایم اے ککول ہے وہاں کی training کس type کی ہوتی ہے definitely tough training ہوتی ہے تو وہ آپ کی آرمی میں جب آرمی تی سی سی کے تھو جائیں گے تن آپ کو اس کے بعد یا graduation کے بعد ایک سال پی ایم اے ککول میں آپ لوگوں نے اس کو spend کرنا ہوگا اور اسی طریقے سے جب آپ air force سے جب آپ نکلیں گے pass out ہوں گے cadet aeronautical engineering یا GDP سے تو اس کے بعد آپ لوگ کے جو ہے اسی طریقے سے جو آپ لوگ کی training جو ہوگی وہ بھی آپ لوگ کی جو ان کے air force کے جو colleges ہیں وہاں پر ہوگی تو اس لحاظ سے آپ لوگوں نے پہلے دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگ اپنے interest کو find out کر لیں اور یہ بھی چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ISSB کے اندر جو ہے آپ لوگ ایک ISSB دے سکیں گے اور ایک ISSB آپ لوگ کا نہیں آپ دے پائیں گے کیونکہ four months کا gap بیچ میں ہونا چاہیے دو ISSB دینے کے درمیان میں تو اس لیے students آپ لوگ نے جو ہے سب سے پہلے آپ لوگ decide کر لیں ہاں دونوں میں apply کرنے کا کوئی حرج نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے جب آپ لوگ ISSB آئے تو تب آپ لوگ اس کو decide کر بھی سکتے ہیں کہ اس میں میں جانا ہے نہیں تو لیکن better یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے سے decide کر لیں کہ ہم نے کس field میں جانا ہے دونوں fields بہت اچھی ہیں آپ کا passion جی ڈی پی کا ہے آپ لوگ جی ڈی پی میں جائیں اگر آپ لوگ جہازوں کی طرف interest ہے جہازوں کی maintenance کے اندر تو پھر آپ لوگ ایر نارٹیکل انجینئرنگ میں جائیں اسی طرح جو air defense برانچ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہازوں کو control room سے آپ لوگ control کرتے ہیں تو اس طرح سے controlling کا سارا ہے اس میں آپ لوگ air defense میں چل جائیں logistic برانچ میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ جتنی یہ ہماری جہازوں کو سامان جو provide کیا جاتا ہے جو ہم نے سامان ویرا جو provide کرنا ہے جو بھی ان کی جتنی بھی requirements ہوتی ہیں وہ سارا logistic کے اندر ہمارا آجاتا ہے اسی طریقے سے جو technical credit course میں آپ لوگ بتا دیا ہے کہ آپ لوگ جو military کے اندر engineering services use ہو رہی ہیں اس میں آپ لوگ کام ہے تو student آپ لوگ اپنے interest کو find out کر کے آپ لوگ apply کریں تو امید ہے کہ student آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو کافی حد تک idea ہو گیا ہو گا کہ ہم لوگ نے جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے آپ لوگ نے کس field کے choose کر な ہے اور کس فلڈ اگر ابھی بھی آپ لوگ کے ذہن میں کوئی confusion ہے تو آپ لوگ جو instagram کا ہمارا account ہے everglades academy dot pk یہ آپ لوگ نے instagram کے اوپر جا کے آپ سب لوگ everglades academy dot pk کو follow کر لیجئے اور وہاں پر آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے direct کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میسج کو پر بات کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے ویڈیو ویڈیو پسند آئی تو کانڈلیس کو لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے رائے نیچے کومنٹ میں ضرور دیجئے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ